اسلام علیکم معیسل مطیب السین دوستو آج کس وڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنی ویب سائٹ کے لئے ایک پروفیشنل فیس بوک کا پیج ڈیزائن کر سکتے ہو فیس بوک کا پیج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ فری کے اندر ٹرافک لینا چاہتے ہو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور بیک لنکس وغیرہ فری کی چاہتے ہو تو آپ جون سے وہ یہ والا کام کر کے اپنے پروفیشنل فیس بوک کا پیج کریئٹ کر کے اس کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ جون سے وہ ٹرافک لے سکتے ہو تو یہ والا کام کب ہوتا ہے جب آپ پروفیشنل فیس بوک کا پیج ڈیزائن کرتے ہو تو آپ نے فیس بوک کا پیج جون سے وہ ڈیزائن کرنے کے لئے اس ویڈیو کا انٹر اینڈ واش کرنا ہے آپ کو مکمل جون سے وہ سٹیپ آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں تو ایک پروفیشنل فیس بوک پر ڈیزائن کر کے دکھانے والوں تو یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دینا سمپلی دوستو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اپنا کروم بروزر اوپن کرنا ہے اور جسٹ آپ نے فیس بوک کی اپنی آئی ڈی کو لوگن کر لینا ہے اور آئی ڈی لوگن کرنے کے بعد آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو اوپر جو ان سے سیکشن نظر آتے ہیں تو سمپلی انہی کے اندر آپ کو پیجیز کا آپشن مل جاتا ہے سمپل آپ اس کے اوپر کلک کرو اس کے بعد create a new page کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کروگے آپ اس انٹرفیس پر آج ہوگے سمپلی آپ نے سب سے پہلے تو پیج کا نیم دینا ہے جیسے کہ میری ویب سیٹ کا نیم ہے جی گارڈی کی دنیا آپ اپنی یہاں پر ویب سیٹ کا نیم ہی انٹر کریں جو آپ کی ویب سیٹ ہے سمپلی یہاں پر میں گارڈی کی دنیا ہے تو سمپل گارڈی کی دنیا ہی انٹر کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے انٹر کر لیا ہے جی گارڈی کی دنیا اس کے بعد سمپل کیٹیگری کے اندر آئیں آٹوموٹیو آپ کی کیٹیگری ہوگی جیسے کہ ہماری کیونکہ کارز وغیرہ ہے تو اس لیے ہم یہاں پر اسی طرح کی رکھنے والے ہیں تو آٹوموٹیو ڈیلیشپ رکھ لیں آٹومیٹیو مینوفیکچنگ رکھ لیں تو مینوفیکچر رکھ لیں یا کچھ بھی رکھ لیں کوئی یہاں پر ایشو نہیں آنے والا ایک اور ہمیں کٹیگری یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پر کوئی بھی پرابلم نہ ہے تو یہاں پر آٹوموٹیو سرویس ڈیٹیلنگ سرویسز بھی دے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈسکرپشن آ جاتا ہے اب ڈسکرپشن کے اندر اکسا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی ڈسکرپشن کیا دیں آپ نے جب ویب سائٹ کریئٹ کی ہوگی تو یہاں پر آپ نے اباؤوٹ اس کے اندر اپنی انفارمیشن دی ہوگی اپنی ویب سائٹ کی تو سیمپل آپ نے یہاں پر اپنی ویب سائٹ کی جو بھی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے انشن جو انسی انسٹال کی ہوئی ہے جس کا نیم ہے جی گراملی تو آپ اس کو جو انسٹال کر سکتے ہو کروم روزر کے اندر کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے مسٹیکس کو ریموف کرنے میں تو اس کے بعد اپنے کریئٹ پیج کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کا یہاں پر پیج جو انس ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا تو میکسیمم یہاں سے آپ کو پانی سے دس آنگل لگیں گے آپ کا پیج جو انس ہے وہ ریڈی ہو جائے گا کیا تو اس لیے گاڑی کی دنیا ٹو کر لیتے ہیں یہاں پر جسٹ آپ کی ہیلپ کے لیے تاکہ کوئی بھی پرابلم آپ کو نہ ہے اس کے بعد کریئٹ پیج کے اوپر دوبارہ کلک کر لیتے ہیں تو گاڑی کے دنیا ٹو کو یہ اس لیے میں نے کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں پیج کر چکا ہوں میں نے ساری ویڈیو بنا لی تھی تو بعد میں پتا چلا کہ میں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ ہی نہیں کیا تو یہ والا پرابلم ہو گیا تھا اس لیے میں یہاں پر دوبارہ ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو سمپل یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ یہاں پر پروفائل پچھر دینی ہے پروفائل پچھر کے اندر آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اپنے جو بھی لوگو ہے آپ کی ویب سیٹ کا وہ ایڈ کر دیں یا آپ کوئی پچھر ایڈ کر سکتے ہوئے تو جسٹ یہاں پر میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا پروفائل پچھر وہی ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ میرے پاس اس ٹائم ویب سیٹ کا لوگو پڑا ہوا ہے وہ ہی ہم جسٹ یہوں سے اس کے اندر پیچھے بیک گراؤنڈ فیس بوک کور دے دیتے ہیں پیج کا تو آپ نے یہاں پر پروفیشنلی ڈیزائن کر لینا تاکہ یہ والا کام مت کریں میرے والا کیونکہ میں تو جسٹ یہاں پر ٹائم سیف کر رہا ہوں اس کے بعد سیف والے آپشن کو اوپر کلک کریں اور جسی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا یہ والے پیج کی سیٹنگ جو سیف ہو جائے کی چیزیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پیج کریئٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کہ ہم نے لازمی کرنے ہیں تو یہاں پر جسٹ پہلے نمبر پہ ایڈ اپ بٹن کا پوچھا جا رہا ہے تو سیمپل یہاں پر بہت زیادہ بٹنز ہیں جیسے کہ شاپ نو واش ویڈیو اب نہ تو ہمیں شاپ نو کام آنے والا ہے نہ واش ویڈیو کا آنے والا ہے یہاں پر کنٹیکٹ اس اور کارنو تب ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ خود سروسز دے رہے ہو مطلب کہ آپ کی کارز کا خود کا شوروں میں یا کچھ اور چیزیں سیلز وغیرہ کر رہے ہو تو پھر آپ کارنو کانٹیکٹ اس سے ایڈ کریں ورنہ جس طرح اب ہم نے بلوگ وغیرہ ہے تو ہم یہاں پر فالو کا بٹن ایڈ کریں گے یہ چیز ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ سکول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو پوچھا جائے رہا ہے کہ اسٹیبلش یور پیج ایڈنٹیٹی ہماری پروفائل پچھر ہر چیز اوکی ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے ہم نے ویب سیٹ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر ویب سیٹ لازمی آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ چیز جو سیے وہ اکسل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سکپ کر جاتے ہیں تو اس کو سکپ نہیں کرنا آپ نے جسٹ اپنی ویب سیٹ کا یوریل کاپی کرنا ہے کافی کرنے کے بعد یہاں پر جسٹ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور جیسے آپ پیسٹ کرو گے یہ چیز ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو کینسل کریں ہماری ویب سیٹ ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد لوکیشنز آ جاتی ہے لوکیشن ہم نے نہیں دینی آورز ہم نے نہیں دینے فون نمبر ہم نے اپلائے نہیں کرنا ویٹس ایپ ہم نے اپلائے نہیں کرنا یہ ساری چیزیں کینسل کریں اس کے بعد سی آل فرینڈز کے اوپر کلک کر کے آپ جن جن کو ریکویسٹ بیجنا چاہتے ہو یہاں سے رینڈم لی اپنی ریکویسٹ بیجو مطلب کہ دس لوگوں کو یہاں پر انویٹیشن آپ کا جانا چاہیے فیس بک کہتا ہے تو سیمپل آپ دس لوگوں کو انویٹیشن بیجیں سینڈ انویٹیشن کے اوپر کلک کر دیں اور جیسے اس کو اوپر کلک کرو کہ اس کے بعد آپ کی یہ والی انفارمیشن یہاں پر انٹر ہو چکی ہے اب آپ نے موسٹ ایمپورٹنٹ کام کیا کرنا ہے کہ سیمپل آپ یہاں پر ایڈٹ پیج انفارمیشن کے اوپر آو گے اور یہاں پر یوزر نیم کے اندر سیمپل آپ نے اسی یوزر نیم کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور یہ آپ کا یوزر نیم ایڈ ہو جائے گا یوزر نیم مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جا کر گوگل سوری گوگل کے اندر نہیں فیس بک پیج کی سرچ کے اندر جا کر سرچ کرے گا تو اس کو فرس ٹمبر پر آپ کا پیش ہوگا یہ چیزیں آپ نے انٹرکل لینے یہ چیز ایڈ ہو چکی ہے جی اپنے یہ والا کام کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جاتا ہے جی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیا ایرر آ رہا ہے سامتنگ وی آر وی آر وی آر وی آر فکس ہے سون تو یہاں پر کچھ ایرر آ رہا ہے وہ می بھی بعد میں ریزولز ہو جائے اچھا اس کے بعد سیٹنگز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر سیٹنگز کے اوپر جیسے کلک کرو گے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹیمپلیٹس این ٹیپس کا آپشن ملتا ہے اچھا یہ والا ایمپورٹنٹ ہے سیمپل آپ جیسی ٹیپس کے اندر آئیں گے ٹیمپلیٹس این ٹیپس کے اندر تو یہاں پر مختلف ملتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا ویڈیو پیج ہے تو ویڈیو کی ٹیمپلیٹ لگائیں شاپنگ کا ہے ریسٹورنٹ کا ہے پبلک فگر کا ہے جس طرح بزنس کا ہے اب یہاں پر بزنس بھی ہمارا نہیں ہے تو سیمپل سرویسز کا ہے تو سیمپل یہ سرویسز کو ریکمینڈ کر رہا ہے تو سیمپل ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ والی ٹیمپلیٹ جو ان سے اس سرویسز کی ایٹ کر سکتے ہیں اگر ایٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پر سٹنڈرڈ کو ہی رہنے دیں کیونکہ سٹنڈرڈ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اچھا جی اس کے بعد یہاں پر چیز آجاتی ہے Goreassing نیچے ان کو امنے سیٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر گروپ سو گرہ کو نیچے لے آئیں اس کے بعد فوٹوز کو اوپر لے آئیں اس کے بعد آپ نے ویڈیوز کو اوپر لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے جس ٹی ڈی ویو سکو پرTs کو اونے کیونکہ یہاں پر بھی ہم پوسٹرے کرنے والے انو shuts کو کرسکتے ہو و essaysٹرڈ لے آنا نہیں یہ چیز آپ نے لازمی کر لینی ہے اور جیسے کرو گے آپ کا پیج جونسا اب ریڈی ہو چکا ہے تقریباً ورکنگ ہو چکی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ پوسٹ کرنی ہے سب سے پہلی پوسٹ آپ نے کرنی ہے تو سمپل آپ یہاں پر کیا کرو گے کریٹ پوسٹ کے اوپر کرک کرو گے اور آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر آنے آپ کے جو پوسٹ ہے اس پوسٹ کا آپ نے لنک یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد جسٹ یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر اگر آپ نے پوسٹ کے اندر کوئی بھی ایمج ایڈ کی ہوئی تو پھر وہ یہاں پر شو ہو جائے گی ورنہ نہیں شو ہوگی تو سمپل ابھی میں نے کوئی ایمج نہیں ایڈ کی تو سمپل یہاں پر ویسے پوسٹنگ کر دیتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے پوسٹ کرنے کا اب مین چیز آ جاتی ہے کہ ہم اس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس جگہ میں کیونکہ میں نے تو یہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے ویڈیو کریئٹ کی تھی تو وہ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے میں نے ویڈیو کریئٹ کی تھی جس وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی تو اس لیے میں نے یہاں پر پہلے وہ ایڈ کر دیا تھا سارے کچھ اب میں دوبارہ آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ہم کیسے فیسو پیج کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پیج کو اور یہاں پر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پر بلوگر کے اندر آئیں اور یہاں پر آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ لی آؤٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جیسے لی آؤٹ کے اوپر کلک کرو گے اس کے بعد آپ نے جسٹ سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد سوشل پلگنگ کا آپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کے اوپر جسٹ کلک کرنا ہے اور اس کلک کرنے کے بعد اپنے پیچ کا جو یوریل ہے اس کو آپ نے جسٹ یہاں سے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آئیں سکرول ڈاون کریں اور یہاں پر فیس بک شو ہوگا اس کا اپنے ایڈیٹ سیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ والی جو لنک دی گئی ہے نا سمپل آپ نے اس لنک کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دینا اور جیسے آپ پیسٹ کروگے اس کو بہت اپنے سیو کر دینا سیو کرنے کے بعد ایڈ کر دینا کیونکہ میں نے تو آریڈی ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر اب کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ والی جگہ پر فیس بک کا پیج اس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ جیسے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن اور کرو گے فیس بک اور پھر آپشن اظر آئے گا یہاں پر ایمپورٹن چیز دیکھنے والی ہے آپ کو یہاں پر اس کے اندر ایک لنک مل جائے گے ایش ٹی ٹی پی ایس اور اس طرح یہاں پر کچھ اور ہی آپ کو ملے گا کیونکہ یہاں پر میں نے تو پیج ایڈ کیا ہو لیکن آپ کو اس طرح لنک ملے گی کچھ بھی چیز کی آپ نے اس لنک کو ریموو کرنا ہے ریموو کرنے کے بعد اپنے پیج کی لنک یہاں پر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر پیج کی لنک جیسی ایڈ کر دو گے اس کے بعد آپ نے جسٹ کیا کر دینا ہے کہ یہاں پر سیم پر سیف کر دینا ہے آپ نے بکیا کسی کوڈ کو نہیں چھیڑنا اگر آپ اس کو چھیڑتے ہو پھر بعد میں آپ کا کوڈ کچھ بھی اس کے اندر مسٹیکس ہو سکتی ہے اور پھر آپ کے کوڈ کے اندر احرار آ سکتا ہے پھر نہ کہنا یار وہ مسئلہ آ چکا ہے اچھا یہ چیز آپ نے کر لی ہے اس کے بعد اب یہاں پر یہ چیزیں دونوں ایڈ ہو چکے اب یہاں پر دیکھنا کہ گاڑی کی دنیا اکیلا لکھا ہوا ہے ہم نے یہاں پر گاڑی کی دنیا ٹو والا یہاں پر ایڈ کیا تو دیکھتے ہیں یہاں پر ایڈ ہوا ہے یہاں پر نہیں تو سیمپل یہاں پر ابھی دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں میں نے ریفرش کر دیا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی دنیا ٹو آ چکا ہے مطلب کہ پہلے میں نے گاڑی کی دنیا اکیلا پیج جو پہلے کریٹ کیا تھا وہ ایڈ ہوا تھا لیکن اب گاڑی کی دنیا ٹو والا ایڈ ہو چکا ہے مطلب کہ یہ چیزیں ورک کر رہی ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا تو اس طرح آپ جون سے سیمپلی یہ چیزیں ورکنگ کر سکتے اور یہاں پر اسی طرح آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ فیس بو پیج انسٹاگرام یوٹیوب کا بھی یہاں پر لنک ایڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کو فری کے اندر ٹرافک مل سکے اور آپ کو کہیں جون سب پیڈ ٹرافک نہ لینی پڑے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر آپ کو اور بھی مزید بتاؤں گا طریقے کہ کیسے فری کے اندر ٹرافک لی جاتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹس ہے ان سے بیک لنکس وغیرہ بھی کریئٹ ہوتی ہے فری کے اندر بیک لنکس وغیرہ کیسے کر سکتے ہو اور چیز آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر گائیڈ کرنے والا ہوں تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند ہے فلیس کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھنا پر نہ رکھیں خیال اللہ حافظ